بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا مزبان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماؤن نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا ساہب الجہاد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار جہاد فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر اشاد باری تعالی ہے بے شک اللہ تعالی تو ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں سیدنا عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا جہاد افضل ہے آپ صل اللہ علیہ وسلم اشارتا ہے افضل جہاد یہ ہے کہ تُو اپنے نفس اور خواہشات سے کشمکش کرے اور انہیں اللہ کا متی و فرما بردار بنا لے ناجرین اکرام علامہ نے کہا تھا علامہ اکبال نے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی کوہستان کا علاقہ اس لحاظ سے بڑا رچ رہا ہے کہ یہاں بڑے بڑے اولیاء اکرام نے اپنے فیوز و برکات سے اسلام کے شجر کی آبیاری کی ناظرین کا بڑے صغیر کی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں پہ دین اسلام کی تبلیغ کوئی بادشاہوں کی تلواروں سے نہیں بلکہ یہ صوفیاء اسلام تھے جنہوں نے شجر اسلام کی آبیاری اپنی نگاہوں سے بھی کی اپنے کلمات کی نفاست سے بھی کی اپنے کلم سے بھی کی اپنے موائز حسنہ سے بھی کی انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی جو ہے وہ حضرت شاہ عبداللطیف مشہدی قاسمی المعروف امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ کی ہے حضرت جب یہاں پہ تشریف لائے تھے تو ناظرین اکرام اولیاء اللہ کا یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ جہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر ان کے وجود کی مقدس شوائوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ قدسی شوائیں جو ان کے وجود سے نکلتی ہیں ان کی نگاہوں کا جو فیض ہوتا ہے اس کے اثرات سے بھی لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں لوگوں کے سوچنے کے انداز بدل جاتی ہیں ان کی نگاہوں کے زاویے بدل جاتی ہیں ان کے اخلاق اتوار ان کی صبح بدل جاتی ہیں ان کی شامیں بدل جاتی ہیں یہی طریقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سینا عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ جو تھے ان کی مجلس پاک میں ایسے ایسے لوگ آتے تھے جو اخلاقی طور پر بہت زیادہ گر چکے ہوتے تھے اور خود آپ نے فرمایا کہ سوہ لاکھ سے زیادہ لوگ جو تھے وہ جو ڈاکو تھے وہ چور تھے دیگر برائیوں میں مبتلا تھے وہ سب لوگ متدین ہی نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی سارے بن گئے تھے یہی قادری سلسلے کا فیض ہمیں امام بری رحمت اللہ علیہ کے ہاں نظر آتا ہے ساری چور ڈاکو رہتے تھے پھر چور پر جو ہے ان کی نگاہ فیض کا اثر تھا کہ وہ نور پر بن گیا اور آج نور پر شاہ کے نام سہی وہ جانا جاتا ہے آج اور حضرت کا کمال یہ تھا کہ ساری زندگی وہ کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے بادشاہ چل کے ان کی خدمت میں آتے رہے آپ کی کرامات جو ہیں بہت تفصیل سے زبان زدہ عام ہیں اس علاقے کے تو ہر جو شخص ہے بچے بچے کی زبان پر آپ کی کرامات حفظ ہیں لوگوں کو آج حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ جو تھے ان کی شخصیت ان کا علم ان کا زو تقوی انہوں نے حصول علم جا کے مختلی ممالک کا جو دورہ کیا اسفار کیے ان سب پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریف گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر محمد نبید عزر میرے مہمان بنتے رہتے ہیں معروف سکالر ہیں ان کے ساتھ مشہور ایک یونیورسٹری کے شعبہ صدر نشین میرے اکثر مہمان ہوتے ہیں آپ ان سے واقع ہیں ڈاکٹر سعید عمد سعیدی اور ان کے ساتھ اسلام آباد سے ہمارے مہمان تشریف لائے معروف سکالر عالم دین علامہ عزیز حیدر قادری صاحب آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعید عمد سعیدی آج میں نے اپنے انٹرو میں کوئی ذکر نہیں کیا آپ کا گلہ دور کر دیا آج میں انٹرو بڑا مقصر کیا ہے لیکن ابتدا میں ڈاکٹر نوید عزید سے کر ہوا کیا ڈاکٹر صاحب حضرت کا خاندانی تعرف بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام بری رحمت اللہ تعالیٰ کا تعلق خاندان سعادات سے ہے آپ کا سلسل نصب امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے آپ کے آباؤ اجداد کرسال زلات جہلن میں مقیم تھے اور آپ کے والد سخی محمود بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے ترک شکونت کی اور اسلام آباد کے علاقے آپ پارہ میں آپ جا کر اقامت گزی ہو گئے اس وقت تو وہ خطہ پوٹھوہار تھا اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام بری رحمت اللہ علیہ موجودہ اسلام آباد کے بانی ہیں ان کو اسلام آباد کا موسیس کہنا چاہیے ٹھیک اور پیشگوئی بھی کوئی فرمائی تھی جی ہاں پیشگوئی فرمائی تھی کہ یہ خطہ پوٹھوہار جو ہے لور پور شاہاں کا علاقہ ایک دن فرزندان توحید کا مرکز بن جائے گا اور ایک آلیشان چمکتا دمکتا شہر بن جائے گا اور اس شہر کا چرچہ ساری دنیا میں ہوگا یہ وہ امام بری ہیں جنہوں نے سینکڑوں سال پہلے اسلام آباد کے وجود میں آنے سے اس کی بشارت دی آپ کا سال وفات جو ہے اس کے بارے میں دو آرہا ہیں ایک تو یہ کہ پندرہ سو چھپن عیسوی میں آپ فوت ہوئے ہیں اور ایک یہ ہے کہ سترہ سو چھے عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی ہے تو دیکھیں کہ آج اور مغلوں کا دور ہے مغلوں کا دور شاہ جہان بادشاہ کا دور ہے جی ڈاک صاحب حضرت نے اسفار بھی بہت کی اور تعلیم کہاں کہاں سے آسکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم تو ظہر ہے اپنے والد کی زیر تربیت کرسال میں چونی کرسال میں حاصل کی اس کے بعد اب پارہ جو موجودہ ہے وہاں پر آگئے باغ کلاں اسے کہا جاتا تھا اس کے بعد جو ہے اٹک میں ایک بہت بڑا اس دور کا تعلیمی مرکز تھا وہاں پر آپ نے فق منطق تفسیر علم ریاضی علم طب معنی عدب یہ سارے علوم آپ نے وہاں سے حاصل کیے اس کے بعد اپنے والد ماجد کی اجازت سے آپ نے دنیا کی سہر بھی کی اور علوم بھی حاصل فرمائے جس میں مشہد ہے اسی طرح بخارہ ہے اسی طرح دمشق ہے کربلا ہے عراق ہے اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہرمین شریفین جی ہرمین شریفین حاضری دی انہوں نے وہاں سے حاضری دینے کے بعد کوئی پچیس سال کے عمر میں آپ واپس تشریف لے ہیں ٹھیک پچیس سال تک یہ سفر مکمل کر چکے ٹھیک وہ جب آپ نے سفر کیے تو کافی ساری چیزوں کا آپ نے مشہدہ کیا ہوگا تو یہاں آ کر آپ نے دو کام فرمائے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے ادارے بنائے اور دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے خانکہ ہیں تعمیر کی اچھا جی ہاں جی ماشاءاللہ تو کئی خانکہ ہیں تعمیر کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا پنڈی کے اراؤنڈ یا پنڈی سے باہر بھی پنڈی سے باہر بھی اسلام آباد بھی اور اسلام آباد کے دائم ہیں وہ اس خطے کو وہ علم اور خانکہ کا جو رشتہ ہے جو صوفی کا اصل کام ہوتا ہے وہ آپ نے جوڑا ہے اور جب تک علم کا خانکہ سے تعلق نہ ہو خانکہ کا علم سے تعلق نہ ہو تو ظاہر ہے وہ یہ چیزیں نفع بخش نہیں ہوتی مثلا آپ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے بے علم جو ہوتا ہے وہ جاہل اور اندھا ہوتا ہے نہ وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے نہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتا ہے اس لیے علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو کافر مرے دیوانہ ہو سلطان باہو کہتی ہے آج کل تو کام چل رہا ہے اس کے بغیر ہی زیادہ چل رہا ہے جتنا کام پڑا لکھا ہوتا زیادہ چلتا ہے جی حضرت صاحب آپ کے علاقے میں بہت اس طرح کا کام چل رہا ہے میں آپ نام نہیں لیتا لیکن کچھ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ایک قرآن شریف کی آیت تھی صحیح آتی ایک حدیث پاک نہیں پڑھ سکتے ایک علامہ اقبال کا شیئر نہیں پڑھ سکتے اور کام چلا ہوا ہے جی چونکہ ہمارے ملک کا جو مرکز ہے کیپیٹل ہے وہ اسلام آباد ہمارے پاس ہے تو پھر ہر رنگ کا آدمی ٹھیک ہے ہمارے پاس آتا ہے پھر یہ حضرت کے آپ کو تو بڑا قرب حاصل ہے نا راول پرنڈی اور اس کا تو کوئی فاصلہ نہیں ہے زیادہ حضرت امام بری سرکار احمد اللہ تعالی سارے جیسروں نے ارد کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور سب سے پہلے آپ کا جو خاندان ہے وہ سید کسرا جو آج کا چکوار روڈ پر ہے گجرخان کا علاقہ ہے اس کے بعد وہاں سے آپ کے بزرگ جو تشریف لے گئے کرسال سے جو چکوار سے تھوڑا سا آگے ہے ٹھیک نہیں آپ طرح مجھے بتائیں ان کی کرامات بڑی مشہور ہیں کرامات میں جو سب سے پہلے جو ابتدائی کرامات میں سے آپ کے یہ ہے کہ آپ کی ڈوٹی لگی بیٹ بکنیاں چلانے کے لیے گھر کے جو جانور تھے وہ چلانے کے لیے جیسے ذمہ داروں کیا ہوتا ہے وہ جب لے گئے آپ تو آپ چونکہ شروع سے اللہ اللہ کرنے والے تھے وہ چھوڑ چھاڑ کر تو آپ اللہ اللہ کرنے میں لگ گئے تو قریب ہی کئی فصل تھی تو وہ اس میں لگ گئے وہ نے کہا حضرت جی لگے اللہ اللہ کرنے میں تو ہمیں چونکہ موقع مل گیا وہ چلے گے فصل اب جس کی فصل تھی وہ شکایت لے کر آیا آپ کے والدے محترم حضرت قبلہ سخی محمود شاہر احمد اللہ تعالی کی برغہ اقدس میں تو آپ فوراں اس وقت اٹھے اور بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کی یہ ڈوٹی لگائی تھی آپ ادھر اللہ اللہ کر رہے ہیں یہ دنیا کا محملہ یہ دیکھیں یہ فصل ساری تباہ کر دی آپ نے فرمایا جی اس کی فصل تباہ نہیں ہوئی ہے بالکل اسی طرح ہے یہ غلط کہہ رہا ہے اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ولی کے جو زبان اقدس سے الفاظ نکلنا تھے وہ کہنا کہ جی نہیں میں خود دیکھ رہے ہوں بندہ میرے ساتھ تھا گواہ بھی ساتھ ہے اب میں خود دیکھ لیتا ہوں جب گئے بیٹے کو ساتھ لے کر گئے تو دیکھا کہ آگے فصل صحیح سلامت ساری ہری بھری فصل یہ سب سے پہلی ابتدائی کرامات میں سے آپ کی کرامت ہے ٹھیک اس سے پھر شورت ہوئی اسی طرح یہ نہیں چکہ ابتدائی تھی اسے پھر شورت ہوتی رہی اس کے بعد ایک اور چک ملوک ہے چکوال کے بالکل یہ علاقے میں یعنی شہر میں کے ساتھ یہ ایک علاقہ ہے وہاں ایک درخت ہے بہری کا جس کے بارے میں آپ کے بارے میں یہ کرامت مشہور ہے کہ آپ نے شام کو یہ چھوٹا سے ایک ودہ لگایا تھا صبح یہ بڑا درخت بن گیا اب بھی وہ ہے درخت آپ نے دیکھا جا کے میں نے نہیں دیکھا مجھے کل ہی وٹس ایپ کیا ایک دوست ہے حسنان چینوں صاحب انہوں نے میں نے ان سے پوچھا رہا ہے میں نے کہا جی آپ وٹس ایپ کریں تاکہ میں دیکھ کر بیان کر سکوں لائے پرگرام میں وہ کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی بندہ کو بیمار ہو کوئی بھی کسی قسم کا تو وہ اس کو سہدھیابی کے لیے پتے پانی میں بگو کر پلائے جاتے ہیں تو بندہ سہدھیاب ہو جاتا ہے یہ چکوال کے قریب ہے چک ملوک چک ملوک اور یہ میں سمجھتا ہوں چونکہ جس نبی کا جو موجزہ ہو اس موجزہ کا رنگ اس نبی کی امت کے ولی میں بطور کرامت پہ جاتا ہے صحیح بات ربی العبرار میں علامہ زمکشری نے یہ ایک روایت نکل کی ہے کہ حضرت ام مابت تھی جو رضی اللہ تعالیٰ تھا جب رسول اللہ علیہ السلام حجرت حجرت کے وقت گئے تھے آئے ہاں چاند جیسا چہرہ جس نے کہا آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے وضو مبارک فرمایا کلی مبارک کی گڑے میں جس میں کوئی معمولی سے چھوٹا سے کوئی پودہ لگا ہوا تھا آپ کا کلی مبارک کرنا تھا کہ اچانک ایک بڑا درخت پھر بن گیا اور اب یہ حضور کا وہ موجزہ تھا فرمانے لگیں اس کے ساتھ ایسا پھل لگتا ہے کیا کہتے ہیں اس کی تاثیر تھی ذائقہ تھا کہ پوری عرب میں ایسا ذائقہ نہیں تھا چونکہ رسول اللہ علیہ السلام کے وہ سوال اللہ لعابدہ ہم اس میں شامل تھا تو اس وجہ سے وہ اب حضور کا موجزہ ہے اب یہ حضور امام بری سرکار جو ان کی اولاد میں سے ہیں ان کی امت کے ولی ہیں اور ایسے ولی تھے نہ صرف خود ولی بلکہ لوگوں کو ولی بنا گئے تو فرمائی اب ان کی کرامت ہے کہ وہ ایک دن پہلے لگایا اور دوسرے دن ایک بڑا درخت بن گیا ڈاک سب یہ کرامات جو بزرگان دین کی ان کا مقصود نہیں ہوتا کرامت دکھانا جیہا نہیں وہ تو اخفہ فرض ہے کرامت جو ہے ولی پہ اخفہ فرض ہے اخفہ فرض ہے اور نبی کا موجزہ کا اظہار فرض ہے اظہار ہے غیرادی طور پر ہو جاتی ہے یا کبھی اللہ تعالی کا حکم ہو تبلیغ اسلام کے لیے ضرورت ہوئے تو وہ ظاہر کرتے ہیں ویسے تصوف میں کہا جاتا ہے وہ جو ہندووں والا واقعہ ہے کہ وہ کیا ہوا تھا اس سے پہلے میں ذرا ان کا تعریف کراؤں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ انہوں نے فیض کہاں سے حاصل کیا اور ان کے خلافہ کون سے تھے قادری فیض ہے ہاں جی قادری سلسلہ ہے اور امام البر کا لقب ان کو ان کے شیخ نے دیا کہ یہ خوشکی کی مخلوقات کے امام ہیں تو آپ کی مختصر سی سوانے میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں بزرگ ہیں شاہ جمالاللہ ثانی حیات المیر حیات المیر بھی انہوں نے کہتے ہیں حیات المیر کہہ لیں یا حیات المیر ان کا مزار کا ہے حیات المیر کا ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ زندہ ہیں وہ ابھی تک زندہ ہے حضرت غوث عاظم نے ان کو بشارت دی تھی کہ آپ کی عمر لمبی ہوگی اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پائیں گے تو جب آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہو تو آپ میرا سلام ان کی خدمت میں پیش کر دیں یہ روایت ہے کتابوں میں موجود ہے کوئی ایسی روایت ہے کہ حیات المیر بعد میں لوگوں سے ملے ہو ان کے علاوہ لوگوں سے جی ہاں ملے ہیں وہ لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں اس وقت تھے یہاں میانی صاحب کے احاتے میں وہ موجود تھے اور حضرت امام بری رحمت اللہ خطہ پوٹوہار سے آ کر ان کے مرید ہوئے تھے اور یہیں پھر حجرہ شاہ مکیم والے جو بزرگ ہیں وہ بھی ان کے مرید ہوئے ہیں یہ بھی قادری سلسلہ تو یہ جو بزرگ تھے ان کے بارے میں زندہ جاوید ہونے کی ایک جو روایت ہے وہ چلی آ رہی ہے اور حضرت غوث عاظم سے اس کی سند ملتی ہے تو ان کے خلافہ میں ایک بہت بڑا نام ہے جو اپنے وقت کے بڑے فقی تھے بڑے محدث تھے اور مادرزاد ولی اللہ تھے ان کا نام ہے شیخ بحلول دریائی قادری رحمت اللہ علیہ یہ جو چنیوٹ کے پاس ہیں چنیوٹ میں ان کا ولادت کا تھا موزہ اور ان کا مزار کہتے ہیں کہ پنڈی بھٹیاں تو یہ اپنے وقت کے بڑے عالم فاضل اب زلاحفظہ باد ہے تو بہت عالم فاضل تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام بری کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھے وہ مستلست ہونے کی وجہ سے ان کی سوانے زیادہ نہیں لکھی گئی اور انہوں نے گوشہ گمنامی کو ترجیح دی ہے مستلست کیا ہوتا ہے بس جب عشق الہی کی چنگاری سینے میں بیدار ہو جاتی ہے تو انسان کو زیادہ لذت پھر گوشہ تنہائی میں ملتی ہے وہ پھر لوگوں میں بیٹھ کر اور لوگوں کو جمع کر کے دنیا کمانے کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوہ سے پہلے غار حرام میں اظہار نبوہ سے پہلے غار حرام میں زیادہ وقت صرف کرتے تھے اور جب میراج ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کیفیت سے نوازا کہ آپ پھر اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھ کر اور غزوات میں اور دنیاوی معاملات میں بھی اسی لذت سے دو چار رہتے تھے وہ کیفیت جو ہوتی ہے وہ صوفیہ اکرام کو ملتی ہے اور اسی وجہ سے وہ پھر اپنی خودی کی آبیاری نہیں کرتے تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرہ تیرے لیے دو چار قدم ہر شب بری ہے تو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کے دو شیر مجھے یاد آگئے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نمود و نمائش ہے اور شہرت کی حوث ہے یہ تصوف میں نہائید ناپسندیدہ ہے وہ فرماتے ہیں اے مرگ سہر عشق دے پروانہ بیاموس کان سوختارہ جان شدو آواز نیاموس اے سہری کے وقت چیخنے چلانے والے اور ازان دینے والے مرگے تو پروانے سے عشق کے آداب سیکھ اس بیچارے کی جان چلی گئی ہے لیکن اس نے آواز نہیں نکالی سی تک نہیں کیا ای مدعیاں در طلبش بے خبرانند کارا کے خبر شد خبرش باز نیامت یہ جو دعوے کرنے والے لوگ ہیں عشق الہی کے یہ اصل میں حقیقت سے بے خبر ہیں کیونکہ جسے خبر مل جاتی ہے اس کا تو پھر سراغی نہیں ملتا وہ تو گم ہو جاتا ہے ہمارے بہت سارے صوفیاء کرام کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا پیر فضل گجراتی نے کہا ہو نا جنہوں لبے سا ہوتے لبیا نہیں جنہیں لبیا تھے آپ کو آج گئے خود گم ہو جاتا ہے آدمی من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نہ گوید بادزین من دیگرم تو دیگری کہتے ہیں کہ مجنو نے کسی دیوار پر لیلہ مجنو اکٹھا لکھا ہوا دیکھا تو اس سے مجنو کا لفظ مٹا دیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے کیوں مٹایا ہے کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہارا نام لیلہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ کہنے لگا کہ خوش تو ہوں لیکن میرے نام کی ضرورت تو تب ہو کہ لیلہ مجھ سے جدا ہو جہاں لیلہ لکھا ہوا ہے اصل میں مجنو ہی لکھا ہوا ہے تو وہ لوگ تو اللہ کا ذکر اتنا کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہی ان کا اپنا ذکر ہوتا ہے وہ اپنی حسنی تو مٹا دیتے ہیں اپنے ذکر کی بجائے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دوسروں سے کڑاتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے جو اقابر صوفیہ ہیں سوائے چند دیکھ کے ان کے حالات زیادہ نہیں ملتے کتابوں میں کیونکہ انہوں نے کسی سے کہہ نہیں کہ ان کے حالات پر کتاب لکھے اور لوگوں کو بھی اس کی نفی کرنے کی تلقیم اجازت بھی نہیں ہوتی چند بزرگ ہیں جیسے غوث پاک ہیں یا حضرت مجدد الفحسانی ہیں جن کی زندگی میں ان کے احوال مرتب ہوئے یا وفات کے تھوڑے ہی عرصے بعد کتابیں لکھی گئیں یا انہوں نے خود مکاتیب کی شکل میں اپنے مریدوں کو نصیحت کی یا عوارف المعارف ہے جیسے عوارف المعارف ہے انہوں نے کتابیں لکھتیں تاکہ ان کی تعلیمات جو ہیں وہ زندہ رہیں تو حضرت بحلول دریائی قادری کے آگے مرید اور فیض یافتہ شاہ حسین ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے شاہ حسین یہ مادولال حسین ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے امام بری کتنی بڑی ہستی ہیں صرف ان کی سوانے کا زیادہ نام ملنا اس بات کی نفی نہیں کرتا ان کی عظمت اپنی جگہ مسلمہ ہے جی عظمت مسلمہ ہے ایک بات چلی تھی مست الست کی مست الست کا معنی یہ ہے کہ الستو برربکم کی جو آواز تھی جو پروردگار نے فرمائی پہلی آواز اس کے اوپر جو مست ہوئے نا تو اس کیفیت کی اثرات آج بھی ہیں جب بھی وہ تار چھیڑا جاتا ہے وہ بڑا خوبصورت سے سوت سرمدی بھی اصل میں وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں نا مست الست والی بات ہی اس میں بھی ہے میں آپ سے کیسے اختلاف کر سکتا ہوں یہ چھکا مار دیا ہے آج سبا سوار ڈاکٹر نے اب بھی تھے روزِ ازل صحبتی بزمِ الست بھولتی ہی نہیں وہ لذتِ گفتار ہنوز اور عجب شاہر تیرا عجب تیری بستی جہاں پر برستی ہے مستی الستی جہاں بھول جاتے ہیں سب ہست ہستی جہاں بے خدی میں ادم جاگتے ہیں سبحان اللہ سبحان حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ کا ایک اور پہلو کرامات کی بات ہو رہی ہے امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سیابہ کرام کی کرامات کم ہیں تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا آپ نے فرمایا سیابہ کرام یقین کے اس مرتبے کے اوپر تھے کہ انہیں کرامت کی ضرورت ہی نہیں تھی جہاں یقین کے مرتبے میں کمی آتی ہے تو پھر کرامت کا اظہار کروایا جاتا ہے پھر اس کی مثال دی انہوں نے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب ابتدا میں تھی تو غیب کے پھل آتے تھے کرامات کا اظہار ہوا جب مرتبہ یقین پر پہنچ گئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پھر وسیلے سے کام لیا گیا فرمایا یہ درخت ہے اس کو ہلاو اس سے پھل گرے گا وہ مریم جن کے پاس غیب کے پھل آتے تھے اب ان کے لیے درخت ہلوایا جا رہا ہے تو یہ ایک درجہ بندی ہوتی ہے اور جب بندہ مرتبہ یقین تک پہنچ جائے تو پھر اسے کرامت کی ضرورت نہیں ہوتی حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ کی ملاقات جو ہے وہ اورنگ زیب علمگیر سے بھی ہوگی ڈاکٹر یہ آپ نے بات مکمل کرنی ہے جب میں بریک سے آؤں گا بریک کا وقت ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں لذت درمیان میں نہ رہ جائے مکمل ہو ناظرین اکرام بہت مختصی بریک اور آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ جو تھے ان پہ کوئی کتب نہیں ہمیں ملتی کوئی بہت زیادہ تذکریں نہیں ملتے تو یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس لیے میں نے سیلیکٹ کیے اپنے تین وہ سکالرز جو بہت میند کر کے آئے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنے ہیں ویلکم بیک ناظرین اکرام صوفیاء اکرام کی تعلیمات اور آپ کی خدمات بے مثال لا زوال سیدنا علی حجویری داتا گنج بخشوں بابا فریدوں حضرت میاں میرسہ رحمت اللہ علیہ وشاہ حسین ہوں یہ ایک تفصیل ہے دیکھتے ہم چلے جاتے ہیں اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید آج ہمارے جو نام مبارک نام ہمارے لوگوں کے ہیں یہ شاید کوئی فلانا مال اور پتہ نہیں کیا سوتر مال اور کس کے عجیبہ اور سورج مال قسم کے نام ہوتے تو یہ ان کی خدمات اور ان کا فیض ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہیں اور یہ اتنا بڑا عزاز ہے جس میں انبیاء اکرام جو تھے وہ بھی فخر کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت پاک ہے تو اولیاء اکرام کرتے کیا تھے یہ بندوں کو پکڑتے تھے اور سوے کتار می کشم ناکہ بے زمام را وہ سب اونٹوں کی کتار کو لگا کے اور باب جبریل پہ پہنچا دے تھے جی ڈاک صاحب یہی کام ہے ان کا جی بالکل یہی کام ہے حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ اپنے عبادت و ریاضت والی جگہ پر موجود تھے تو شاہ جہان کا وہاں سے گزر ہوا اپنے بیٹے اور ہنگزیب کے ساتھ اور لشکر بھی تھا تو وہاں اس نے اعلان کیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں آج لنگر بادشاہ کے دسترخان سے کھائیں گے سارے چلے گئے لیکن خبر دی گئی کہ ایک درویش ہے جو نہیں آیا اور شکایت بھی کی گئی تو عورنگزیب عالمگیر کے ساتھ کچھ اچھ ایک فرق تھا اس دور کے بادشاہ عوام کو کھلاتے تھے آج عوام کا حصہ بھی کھا جاتی ہے جی کھا جاتے ہیں یہ فرق بہتا ہے تو کہتے ہیں کہ عورنگزیب کی ڈیوٹی لگی چند سپاہی لے کر وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا جی آپ وہ شخص ہیں جس نے ہمارے حکم کو ماننے کی سرتابی کی ہے انکار کیا ہے تو آپ نے بڑے اعتماد سے کہا میں ہی وہ ہوں جس نے یہ کیا ہے تو اس نے کہا جی آپ کو پتا ہے آپ ہماری جاگیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری حکم دولی کر رہے ہیں تو فرمایا یہ جاگیر تو اللہ کی ہے نا آپ کی نہیں ہے اور عورنگزیب عالمگیر کے دل میں یہ بیٹھ گئی بیٹھ گئی کہ یہ اللہ کا سچا درویش ہے کھٹک گئی کھٹک گئی اور جب یہ بیٹھی تو آپ نے آیت پڑھی اللہ انہا علیاء اللہ لا خوفون علیہ ملاہم یا حضنون اس کا مرتبہ یقین تک وہ چلے گئے اس کے بعد عورنگزیب عالمگیر نے کچھ نصیحت کی درخواست کی آپ نے دعا کی تلقین کی اور دعا کی قبولیت کے لیے دو چیزیں بتائیں خصوصی طور پر اگر آپ یہ کریں گے تو دعا قبول ہوگی ایک لکمہ حلال یہ ضروری ہے اور دوسرا استغفار اپنے گناہوں کی ہر وقت مغفرت مانگتے رہنی چاہیے اور عورنگزیب عالمگیر کے بارے میں آتا ہے اس نے کچھ چیزیں پیش کی جواہرات پیش کی اسا پیش کی باکس اپ کالر ایک لے لیں اور پھر یہ جو توفے ہیں یہ آپ گنمائیں گے جی اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور قبلہ غازی صاحب آویہ ساتھ کر رہا ہوں چیزتیاں شریف سے حضور جی بسم اللہ بسم اللہ خاجہ نوم صاحب مہاروی رحمت اللہ علیہ کا دیس ہمارا سلام مہار کے لیے بس آپ کے لیے اور سارے ٹین کے لیے ہم تو آپ کے فالور ہیں مطلب آپ کے مرید سمجھ لیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں اور اللہ رب العزت تبارک ودعالہ کریم آپ کو آپ کی ٹین کو آپ کی فیملی کو تو آپ کو صحت و تاندستی طاف ہمائیں سپیشلی سکار آپ کے لیے کہنا تھا چونکہ یہ جو حالات بڑے نازک ہیں تو اپنی شکورٹی کے لیے سکار آپ کو میں نے دست بستہ ارض کرنی ہے بس آپ کا یہ سید ہی سمجھ لیں چونکہ یہ بڑی ہی نازک معاملات ہیں کہ دین کے اوپر جو کام کر رہے ہیں ان کے جو مخالف ہیں انہیں بڑی تکلیف ہے تو اپنی حضور شکورٹی کے لیے یہ بس اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے نلینے پاکست کر اور آپ کا جو فیضہ یہ سمجھ لیں کہ ایک ذرہ جو ہے یہ دل کھٹ کر رہا ہے کہ آپ اپنی شکورٹی کو سرکار بہتر بنائیں بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ چشتیاں شریف سے تھی آپ بھی چشتی ہے نا اور خاجہ نور سام مارگی جو کہا ہمت اللہ علیہ کا چشتیوں میں تو تین توفے پیش کیے جواہرات پیش کیے اسہا پیش کیا اور تسبیح پیش کی آپ نے فرمایا جواہرات لے جاؤ یہ تو اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرو یہ اسہا ہے یہ اپنے پاس رکھو یہ اسہا حکومت ہے تیرے کام آئے گا اور تسبیح کے بارے میں آپ نے فرمای یہ جو تسبیح ہے نا اس کے درمیان جو امام ہیں دو امام ہوتے ہیں اماموں کا کیا کام ہوتا ہے دونوں طرف کے دانوں کو جوڑے رکھتے ہیں وہ رشتہ اقبال نے کہا تھا نا رشتہ الفت میں جب ان کو پھرو سکتا تھا تو پھر پریشان کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے تو یہ ایک بات ہے اور کرتا ہوں پھر سے جمع جگرے لخت لخت کو مدت ہوئی یہ دعوت میں یہ گاں کیے ہوئے دیکھا جی ڈاکٹر کے شیر پڑھنے کے انداز میں کتنا بڑا انقلابہ ہے کمال ہو گیا ہے تو یہ امام جو ہے نا یہ تسبیح کے دانوں کو جوڑے رکھتا ہے تو آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے بھی مخلوق خدا کو جوڑ کر رکھنا ہے سید جانگیر ہے جی شاہ صاحب اسلام آباد سے ہم نے علامہ عزیز عہدر کو بھی قابو کیا ہوا آج فرمائیں جی غاج صاحب قبلہ میرا دوست ہیں سیدی صاحب بھی دوست ہیں عزیز عہدر صاحب میرا دوست ہیں سوال یہ ہے کہ امام بری سرکار کو بری بری کیوں کہتی ہیں ٹھیک ہے وہ تو ابھی بتا دیا ڈاکٹر نوید عزیز نے اس کا مطلب بری کا یہ ہے کہ دنیا کے دنیا کے امام جو ہیں وہ بری دنیا کے خوشکی کے امام جی علامہ صاحب یہ آپ کے دوست اسید جانگیر شاہ صاحب ہیں اسلام باز ہیں یہ سید جانگیر شاہ صاحب ہیں جی جی شاہ صاحب اسلام باز ہیں آج کیونکہ ان کے مرشد نے ان کو کہا تھا نا کہ یہ ایک چلہ میں چلہ سے جب فراغت تو انہوں نے کہا تھا زندی شیفر جو کرامت ہے آپ کی یہ آپ کے جو مزار اقدس ہے تھوڑا سو پر پہاڑی کی طرف ہے ٹھیک ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ نے مشکلات میں آج کل تو بڑی یعنی پیری آسانی کے طور پر سمجھ جاتی ہے کہ بالکل دو چار وزہر پڑو اور دو چار وزہر کی ضرورت نہیں کچھ نہیں ضرورت کچھ بھی ضرورت ہے دس بی سے جنٹ رکھنے کی ضرورت ہے جو جھوٹ سچ ملا کے لوگوں تک پہچائیں اور شورت ناموری جالی قسم کی ہو لیکن یہ اس وقت امام بری سرکار احمد اللہ علیہ کہ آج بھی اگر بندہ جائے میں کئی دفعہ گیا ہوں تقریباً گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگتا ہے وہاں اس غار تک پہنچنے کے لئے اچھا جی وہ جو اوپر ہے اوپر ہے جو اور آج کرتا ہوں چونکہ سڑھیوں بنا دی گئی ہیں آسانی بھی پیدا کر دی گئی ہیں اچھا سیڑھیاں ہیں سیڑھیاں ہیں تقریباً میں نہیں گیا یعنی وہ آخری ہر تک تو نہیں ہے لیکن تقریباً کچھ نہ کچھ فاصلت ہے کہ میں بنائی ہیں ٹھیک تو یہ اس وقت مشکلات تہہ کر کہ آپ وہاں عبادت کے لئے مصروف ہوا کرتے تھے ٹھیک وہاں میں نے دیکھا ہے کہ ایک پری پتھر بنی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادت میں اس نے خلل ڈالا ہوگا اور آپ نے اس کو پتھر بنا دیا اچھا دوسرا ایک دیو تھا ایک پری جو ہے وہ پتھر بنی ہوئی ہے نظر آتی ہے سامنے جی بالکل اس کا جو اس وقت بھی وہ نظر آتی ہے جو پہلا غار ہے چھوٹا جو اور بڑی خوبصورت وہ پتھر کی مورتی ہوگی پہ آپ بالکل وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعی پری تھی آر کو مخلوق نہیں تھی یہ پری تھی دوسرا بالکل جو ٹاپ پر جائیں تو وہاں وہ جو دیو تھا جس نے وہ خلل ڈالا آپ کی عبادت میں بار بار اس میں ڈالا ہوگا تو آپ نے اس کو بھی پتھر بنا دیا وہ بھی برقیدہ آج موجود ہے پتھر کی صورت میں اچھا ڈر لگتا ہوگا اس کو دیکھ کے اس وقت ڈر تو لگتا ہوگا یہ ہمارے سامنے لیکن یہ ابھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ واقعی یہ دیو ہے یہ اسی مخلوق کا ہے یہ انسانی مخلوق نہیں ہے تو یہ آپ کی کرامات میں سے ہے کہ آپ نے ان کو پتھر بنایا اور آج تک وہ پتھر قائم دہم ہے بلکل ان کی صورتیں قائم ہیں ٹھیک سبحانہ اچھا جی مکہ مکرمہ سے نکلیں تو آپ کے ذہن میں ہے نا وہاں بھی ایک پہاڑی کے اوپر ایک انسانی شکل کا پتھر ہے اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی ہے حضور صاحب کے موجزات میں سے ہے کہ بہتہ نہیں وہاں اشارہ کیا تو وہ پتھر بن گیا بلکل انسانی شکل ہے جب مکہ مکرمہ سے باہر جاتے ہیں نا مدینہ مناوز ہے تو راستے میں لیفٹ سائیڈ پہ آتا ہے ایک پہاڑ مجھے اب وہ پورا واقعہ ذہن میں نہیں مستاذر ہو سکتا ہے یہ جو پتھر بنایا تھا یہ تو جن نے جب خلل ڈالا تھا آپ نے اس کو پکڑ کے پٹخا تھا اچھا پھر وہ پتھر بنا تھا گرایا تھا اور حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ کا ایک پہلو بڑا روشن پہلو جو ظہر ہے اور ہر صوفی کا روشن پہلو آج کا تصوف نسبت رسالت سے محروم تصوف ہے جو دو نمبر مارکیٹ میں آگیا ہے یہ خطرناک بات ہے حضرت امام یہ تو جالی جیسا نعوذ باللہ وہ مدیان جھوٹے مدیان نبوہ جیسا جالی نبی اپنے آپ کو بناتے تھے جو تصوف ہے وہ تو اصلی ہوتا ہے ہاں جی اصلی ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں اور آخرت میں وسیلہ نجات بھی ہیں صوفی جو ہوتا ہے نا اس کے کنسپٹس بہت کلیر ہوتے ہیں اچھا جی یہ تصوف ہے کیا یہ کیا ہے اسلام سے علاق کوئی چیز ہے جی نہیں بلکل اسلام کی اپلیکیشن کا نام ہے اچھا جی تین اسطلاحات کو سمجھنا چاہیے بہت اچھی طرح آج بتائی دیں شریعت طریقت اور حقیقت شریعت کیا ہے عوامر اور نواہی کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیئے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں اور نواہی ہیں جن سے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے ان کا نام شریعت ہے جب آدمی ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اس راستے کو طریقت کہتے ہیں ان پر عمل کرنے لگتا ہے اپنے اوپر اپلائی کرتا ہے ان قوانین کو اور پھر جب ان پر عمل کرنے سے کچھ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں کچھ سمرات حاصل ہو جاتے ہیں تو ان نتائج اور سمرات کو حقیقت کہتے ہیں کہ اس کو شریعت کی حقیقت ملتی کیا آسان آپ نے تو یہ جو بزرگان دین ہیں ان کے بارے میں معاصر شہادتیں بتاتی ہیں نسل در نسل ہمیں گواہی ملی ہے کہ یہ بے پناہ عبادت کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے اللہ پر توقل کرنے والے لوگ تھے اسباب دنیا کی نفی کرنے والے لوگ تھے تو ان کی تعلیمات پر ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے اگرچہ ہم فکری مناسبت ان سے رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں صرف مسلمانوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے تو میں اس پر یہی ارز کرتا ہوں کہ یہ تصوف اور صوفی مسلمانوں کی استلاحات ہیں ان کے لیے توحید اور رسالت کا عقیدہ یہ جزوے لا ینفق ہے یہ میسٹیسزم نہیں ہے تصوف میسٹیسزم سے الگ چیز ہے وہ صریعت ہے اگر کوئی غیر مسلم کسی روحانی تجربے سے دوچار ہوتا ہے جس کی مثالیں ملتی ہیں حکمہ یونان میں اور ہندوستان کے حکمہ میں تو وہ معرفت کی معرفت الہی کی حقیقت کو نہیں پہنچتا اس پر عدد مجدد الفیسانی میں اس کو استدراج کہتے ہیں ساموشی سے کچھ ریاضات سے اسلام علیکم وعالیکم سلام صاحب جی کون صاحب ہیں جائید صاحب میں جعوید رحمانی بات کروں لاتنیا والا فیصلہ بات جی جی جعوید صاحب فرمائیے جائید صاحب میں سب سے پہلے تو نائیجیٹی نیوز کی پوری ٹیم کو اتنا اچھا پروگرام پیج کرنے پر میں بارز بات دیتا ہوں بہت شکریہ جائید صاحب ہے میرے پاس ٹی وی تو نہیں ہے لیکن میں روزانہ ریڈیو نائیجیٹ سکوینٹ پر آپ کی نشدیت سنتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹی وی بھی دے دیں ہماری دعا ہے اچھا گائید صاحب میں میرے توالہ ہے کہ سودھ خور توبہ کر لے اور سودھ کا مال واپس کرنا چاہے تو پر لینے والا درست مجسر نہ ہو تو اس مال کا کیا کرے اچھا سودھ واپس کرنا چاہ رہا ہے اور بندہ مر گیا ہے سودھ جس نے دیا تھا جی جی اس مال کا کیا کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس وہ سودھ لینے والا جو ہے وہ پھر اسی لئے سزا ملتی اس کو یہ شرعی مسئلہ ہے حضرت صاحب آپ بتائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سودھ لیا تھا جسا آدمی سے وہ بندہ مر گیا اب جس نے لیا ہوا تھا سودھ کسی سے وہ واپس کرنا چاہ رہا ہے واپس اس کے پیسے رکم وہ کیا کرے بندہ ہے ہی نہیں اس کا کوئی پیچھے نہیں ہے اگر وارث ہو تو ان کو دے اور اگر وہ اصاد نہ ہو تو پھر کسے کام تو ویسے ہی وجود کہ کوئی حرام کام کر رہا ہے اصل ذہر تو حرام نہ نہ ہوا اصل ذہر باپس کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کسی دینی مدرسے کو دے دے کسی ہسپتال کو دے دے کسی یتیم خانے کو دے دے سب سے پہلے تو وہ رسا کو جائے گا وہ رساگ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں وہ رساں ہیں تو ان کو جائے وہ رساں نہیں ہے تو کسی ادارے پھر صدقہ کرے پھر صدقہ کرے اس کی طرف سے صدقہ کرے یہ بہت اچھی بات ہے جی ڈاکس آب آپ کی طرف آ رہا اچھا ایک بات آپ نے فرمائی کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو عرفان کا سمندر بھی پی جائے تو پھر بھی اس کے لب خوشک رہتے ہیں یہ حضرت نے فرمایا حضرت نے فرمایا ہے اور بڑا خوبصورت کول ہے ایک اور بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے تعلق بلہ اور تعلق بر رسالت آپ فرماتے ہیں جو صبح شام توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے صبح شام یعنی یہ استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محصومن الخطا وجہ تخلیق کائنات مقصود کائنات ستر مرتبہ روز ستر مرتبہ سو مرتبہ کی بھی روایات استغفار ہوتا تھا اچھا اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اقرار باللسان جو ہے وہ پوست ہے اور تصدیق بالقلب جو ہے یہ حاصل ہے یہ مغز ہے مغز یہ ہے تو یہ صرف اقرار باللسان تک نہیں رہنا چاہیے اگلے برحلوں کی طرف بڑھنا چاہیے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں آج کے سوال کا وقت ہو گیا ناظرین اکرام ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفت پیش کرتے ہیں آج کا سوال ہے حضرت امام بری سرکار رحمہ اللہ کے ساتھ کون سے مغل بادشاہ نے ملاقات کی تھی گزشتہ سوال کا جواب حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ کے شیخ کا نام حضرت خاجہ حسن بسری رحمہ اللہ تھا درست جواب دینے والے خوش نصیب حضرات کے نام محمد افضل رانہ لاہور محمد عارف سعید کوئٹا منظور علی کراچی امین اللہ شاہ سرگودہ خالدہ خالد کراچی جان محمد بروہی حیدر آباد اکرا کمل اٹک بشیر حسین اسلام آباد محمد سعید انور شیخ پورا ظلوکار حسین راولپنڈی غلام مرسبہ اکراڑا سادیہ بی بی گجرہ والا آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفت جو ہیں وہ گھروں پر ڈیلیور کروا دیے جائیں گے جی علامہ صاحب آپ کوئی اور کرامت حضرت دی آپ کے لئے آپ کے جو فیض یافتہ لوگ تھے شاہ محمد غوث صلحوری رحمت اللہ علیہ جو محدث کبیر یہ بھی ان کے فیض یافتہ ہیں انہوں نے خود اپنی کتاب سرارہ طریقت میں یہ بات لکھی ہے سرکار سے میری ملقات ہوئی آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے نگاہ کرم بڑی تیز تھی ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور اس کا اثر کئی دنوں تک رہا کئی دنوں تک اثر یہ تو بہت بڑی یعنی شہادت ہے یہ بخاری کے شارعے بھی ہیں عضر شاہ محمد غوث رحمت اللہ علیہ بلکل ملقات ثابت ہے اور دوسرا غوث علی پانی پتی رحمت اللہ علیہ یہ آپ کے سسرے کے مرید تھے اچھا تذکرہ غوثیہ والے تذکرہ غوثیہ والے یہ مرید ہے آپ کی یہ آپ کے سسلے کے جو ان کا سسلہ ہے طریقت ہے اچھا اس میں آگے بیعت اس میں آگے بیعت ہے واہ 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 یعنی دو ہندوستان کی مشہور شخصیات دو پہلے کچھ ڈاک شاہب نے ان کے خلافہ کے نام بتائیں خلافہ میں شاہ دریائی بحلول دریائی رحمت اللہ علیہ شاہ حسین اب آپ نے شاہ مدغوث بتا دیا وہی فیض ہے یعنی ہندوستان میں بڑے بڑے اکابرین اور یہ اللہ نے آپ سے فیض پایا اور آج بھی اگر دیکھا جائے کوئی بندہ اگر کوئی کسی مشکل میں ہو یا کوئی معاملہ ہو روحانی طور پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان سے اگر کوئی فیض یاب ہونا چاہے تو واقعی ان کی نگاہ کرم ہے کہ وہ فیض یاب کر سکتے ہیں اس وقت بھی الحمدللہ سبحان اللہ اچھا جی یہ ذرا ڈاک صاحب سمجھا دے ان کے وصال کو اب صدیان گزر گئیں تو جس طرح علامہ صاحب فرمائے اب بھی فیض ملتا ہے وہ کیسے جی ہاں موت و حیات کی جو حدود اور قیود ہوتی ہیں یہ ان لوگوں پر سے اٹھ جاتی ہیں اچھا ایک صحابی تھے تو انہوں نے ایک میدان میں خیمہ لگایا تو وہاں سے صورت الملک کی تلاوت کی آوازہ نہیں لگ گئی تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ارز کیا کہ وہاں کون صورت الملک پڑ رہا تھا تو آپ نے فرمایا وہاں فلان صحابی کی قبر ہے جو شہید ہوئے تھے وہ اپنی قبر میں تلاوت قرآن کر رہے تھے وہاں کوئی تھا تو کر رہا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو اگر وہ میرے مزار پر آ کر کھڑے ہو کر مجھے آواز دیں گے لَاُجِبَنَّهُ میں ضرور بھی ضرور ان کو جواب دوں گا سبحان اللہ وہ زندہ ہوتے ہیں جو فی سبی اللہ زندگی گزارتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لَمِيُقْتَلُ فِي سبی اللہ اَمْوَات ان کو اموات نہیں کہہ سکتے بلکہ گمان بھی نہیں کر سکتے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں وَلَا تَسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سبی اللہ اَمْوَات گمان بھی نہیں کر سکتے گمان نہیں کرنا ایک تو وہ ہے جو تلوار سے قتل ہوا ایک وہ ہے جو اللہ کی رضا سے قتل ہوا اپنے نفس کو قتل کر دیا اللہ کی رضا سے اس کو مردہ کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن کی نص سے اس کی زندگی ثابت ہے اور پھر شہید اگر زندہ ہے تو انبیاء کیسے مردہ ہو سکتے ہیں شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں اچھا ایک علمیہ ہے اسر حاضر کا جس کا بڑے درد کے ساتھ میں اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم صوفیاء اکرام کی تعلیمات سے فکری مناسبت تو رکھتے ہیں صوفیاء اکرام سے محبت بھی رکھتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں ان بزرگوں کے عرص کے جب مواقع آتے ہیں تو وہاں ایسی خلاف شرع حرکات کا ہم ارتکاب کرتے ہیں جو کسی طرح بھی نہ اخلاقی اعتبار سے نہ مذہبی اعتبار سے نہ آئینی قانونی اعتبار سے درست نہیں ہے نہیں کوئی تعلق نہیں ہے حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے عبادت فرما رہے تھے ایک ہندووں کا گروہ جا رہا تھا آپ نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم گنگا جمنا اشنان کرنے جا رہے ہیں پاک ہونے جا رہے ہیں آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی آپ نے فرمایا گناہ جو ہیں وہ دریا کے پانی سے پاک نہیں ہوتے اللہ کی بارگاہ میں جبینہ نیاز جھکانے سے اور توبہ کرنے سے ہوتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی جرم کرو اور ایک مزار پہ حاضری دے تو بخشش ہو جائے گی ایسا نہیں ہے جب تک اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوتا آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یہ آپ کا قول ہے حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ کہ ایک شخص زندگی بار عبادت کرے اس کا رنگ حلدی کی طرح ہو جائے زرد چہرہ ہو جائے اس کا لیکن اگر اس نے حرام سے اجتناب نہیں کیا تو اس کی عبادت کا کوئی اثر نہیں ہوگا حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور آپ فرماتے ہیں جو صوفی ہوتا ہے وہ تین چیزوں پر نظر رکھتا ہے علم فاقر اور شمشیر تین چیزیں ہوتی ہیں علم شریعت کی علامت ہے فاقر طریقت حقیقت اور معرفت کی علامت ہے اور شمشیر جرت اور حمد کی علامت ہے فقیر کا بھی بزدل نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہے ڈاکٹر نبید آپ کا بھی شکریہ علامہ صاحب آپ کا شکریہ ناؤدین کے نام کتاب الشفاة سے نسخے کا وقت ہو گیا سورة القدر کی فضیلت جو شخص رات کو سوتے وقت سورة القدر کی سات مرتبہ تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عمل کی برکت سے اسے نجات عطا فرمائے گا شرط یہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ درود تلاوت فرمائے سیدنا علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہترین حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے مرتبہ پر ٹھہرا رہے ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے اور وہ حکمران عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کر سکیں وہ دیانتدار حکمران عطا فرمائے غیرت وند جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کر سکیں جن میں دینی غیرت دینی حمیت ہو اور ناظرین اکرام پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو اللہ تعالیٰ غارت کرے اور وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کر اس کا کھاتے ہیں اور اس کے خلاب بات کرتے ہیں میری پہلی تو دعا یہی ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے اور ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت ہمارے سامنے بنا دے اب وہ نعرہ ہم لگائیں گے جو پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے سینوں میں تیر اور تلوار کی طرح چپتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ